اگر آپ کے پاس سمارٹ ٹی وی میں نیٹ فلکس اپ ٹھیک سے ورک نہیں کر رہا ہے اوپن نہیں ہو رہا ہے یا پھر سلو اوپن ہو رہا ہے اسٹک ہو رہا ہے تو اس کی پرابلم کیسے سالف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انٹر دیکھتے ہیں یہ بہت سمپل اسٹپ ہے آپ اسٹپ کو فالو کیجئے سٹپ 1 آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن چیک کرنا ہے آپ کے پاس سمارٹ ٹی وی میں انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک سے چل رہا ہے یا نہیں آپ یہاں پر سمارٹ ٹی وی کی سیٹنگ میں آئیے اور یہاں پر نیٹ ورک ہے انٹرنیٹ پر یہاں پر آپ نے جو بھی نیٹ ورک کو کنیکٹ کیا ہے وہ ٹھیک سے ورک کر رہا ہے یا نہیں اگر ٹھیک سے ورک کر رہا ہے تو آپ سٹپ 2 فالو کیجئے دوستو آپ کو step 2 جو setting بتانے والا ہوں وہ بہت important ہے آپ یہاں پر اس setting کو follow کیجئے آپ کو smart tv کے setting میں آنا ہے یہاں پر setting میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر device preference کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر data and time کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس smart tv میں data and time correct ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس یہاں پر یہ غلط ہے تو آپ کے پاس یہ error آ سکتا ہے problem ہو سکتی ہے internet کی تو یہاں پر آپ اس کو check کیجئے اگر آپ کے پاس یہاں پر data and time correct نہیں ہے تو آپ یہاں پر اس پر click کیجئے اس کو off کیجئے آپ یہاں پر manually date and time جو ہے set کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر set ہونے کے بعد آپ کو پھر سے اس پر click کر کر use network provided time تو آپ کو اس پر select کر دینا ہے پھر آپ کو back آنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس problem solve ہو جائے گی اس کے بعد بھی problem solve نہیں ہو گئے تو آپ کو step 3 follow کرنا ہے آپ کو smart tv کے setting میں آنا ہے یہاں پر setting میں آنے کے بعد آپ کو apps کے اوپر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر see all apps کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سارے apps show ہو جائیں گے تو آپ یہاں پر find out کیجئے netflix تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں netflix app یہاں پر show ہو رہا ہے تو اس پر آپ کو click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر clear catcher کے اوپر click کر کے ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر clear data کے اوپر click کر کے ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو back آنا ہے اس کے بعد آپ نیٹفلکس ایپ اوپن کر کر لاغن کیجئے پھر سے اس کے بعد پرابلم سالف ہو جائے گی اس کے بعد بھی پرابلم سالف نہیں ہو گئے تو آپ کو سٹپ فور فالو کرنا ہے آپ کو پلی سٹور میں آنا ہے یہاں پر اسمار ٹی وی کے پلی سٹور میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے نیٹفلکس تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیٹفلکس ایپ یہاں پر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر نیٹ فلکس ایپ اپ ڈیٹ شو ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپ ڈیٹ کیجئے یہاں پر سمپل آپ کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو کلوز کیجئے کلوز کرنے کے بعد آپ نیٹ فلکس ایپ کو اپن کیجئے پرابلم سالف ہو جائے گی اس کے بعد بھی پرابلم سالف نہیں ہوگے تو آپ کو سٹپ 5 فالو کر دینا ہے آپ کو پھر سے پلی سٹر میں جانا ہے سمارٹ ٹی وی کے پلی سٹور میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر پروفائل آئیکن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر سیٹنگ میں آنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پیرنٹل کنٹرول اس پر آپ کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اس والا آپشن سیلیکٹ ہونا چاہیے allow all including unrated اگر آپ کے پاس یہاں پر یہ کسی اور آپشن میں سیلیکٹڈ ہے تو آپ کے پاس یہاں پر پروبلم ہو سکتی ہے تو آپ اس کو یہاں پر allow all پر select کیجئے اس کے بعد آپ یہاں پر netflix app open کر کر دیکھ سکتے ہیں problem solve ہو جائے گی دوستو اس کے بعد بھی problem solve نہیں ہو گئے تو آپ step 6 follow کیجئے تو آپ کو یہاں پر smart tv کی setting میں آنا ہے یہاں پر setting پر click کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر apps کے اوپر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر see all apps کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر find out کرنا ہے netflix تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ click کیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ انسٹال اپ ڈیٹ کے اوپر کلک کیجئے اس کے بعد اوکی کے اوپر کلک کیجئے پھر آپ جو ہے پلی سٹور میں جا کر ایپ کو اپ ڈیٹ کیجئے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نیٹ فلکس ایپ کو اپن کیجئے پرابلم سالف ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ ایزلی سمارٹ ٹی وی میں نیٹ فلکس ایپ کی پرابلم سالف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آگیا ہو تو پلیس لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کریں بھی نہ مت جانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں